اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ لِكَ وَصْحَابِكَ يَا سِیدِيَا حَبِبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِیدِيَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ لِكَ وَصْحَابِكَ يَا سِیدِيَا امام الانبیاء والمرسلین لِخمسَتْنُ اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاتِمَةِ المصطفى والمرتزى وَبْنَهُمَا وَالْفَاطِمَةِ اللہ رب العزت جلل جلاله دیمد و سنا ورنبی محترم نور مجسم شفی موظم حامی بے کا سانگم گسار زمان دستگیر جہان والی کون مقام حبیبِ قبریہ محمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و متحر دیندر حدیعی درود و سلام ارز کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگو دوستو مہمانانِ گرامی پیرانِ عزام علماءِ زیوکار آج دیئے بزم راج پوچ پوچ کمیونٹی اسپیسیشن دے جرے احتمام بالخصوص میرے برادرِ مغرم انجینئر رانہ فرمان علی حاشم صاحب نے احتمام فرمایا منو اردوانو حاضری دا شرف حاصل ہویا دعا ہے رب زلجلال انہ دہ احتمام کرنا میرا دواڑا اونا جانا بیٹھنا سننا سنانا رب اپنی بارگاہ بچ قبول فرمائی میں بلا تمہید اپنے گفتگودہ آغاز کرانگا اور کوئی لمبی چوڑی میری تقریر نہیں ہووے گی ایک حدیث پاک میں صرف پڑھنی ہے تے بڑی محبت دینال بڑی توجہ نہیں ہے مابنال میری گفتگون و سمات فرمانا بحمد اللہ تعالی اسی آل سنت و جماعت نسبت والے لوگ ہیں اسی نسبت دہ حیاء کرن والے لوگ ہیں اسی جنوں بھی منے ہیں جیدنال بھی پیار کیتا ہے وہ دی ذات بھی وجہ تو نہیں کیتا بلکہ اسی جیدنال محبت کیتی جیدنال پیار کیتا جیدنال محبت کیتی جیدنال بھی اسا پیار کیتا او دینا پیار کرن تو پیلنا اسی ویخنیا کے ادھی نسبت مدین والے نال حائے کے اسی نسبت مصطفہ ویخ کے پھر اس بندنال پیار کرنیا او دینا المحبت کرنیا ادھا ذکر کرنے یا نال اینے یا جدی نصبت میرے نبی دے نال ہوگے چاہیو میرے نبی دے صحابہ ہوگے چاہیے میرے نبی پاک دی اہلِ بیعت ہوگے چاہیو اولیاء اکرام ہوگے علماء اعظام ہوگے کوئی بھی ہوگے اصلاح جدے نال بھی پیار کیتا ہے وہ دی ذات دی وجہ تو نہیں بلکہ مدینہ والے دی نصبت دی وجہ تو بھی آگے اصلاح سیدہ زہرہ پاکنا العقیدت رکھنے یا کہ اونا دی ذات دی وجہ تو نہیں مصطفیٰ دی نصبت دی وجہ تو مولا علینل پیار کرنے یا کہ اونا دی ذات دی وجہ تو نہیں نبی دی نصبت دی وجہ تو مولا حسن و حسینل پیارے محبت مصطفیٰ دی نصبت دی وجہ توئے سیدنا صدیقی اکبر عمر فاروق عثمان گنی مولا علی ابو حریرہ جنابِ تلہا جنابِ زبیر ابنِ عباس ابنِ سلام ابنِ عمر ستنے میں نبیدِ صحابہ نے حضرتِ صدیق تو لے کے حضرتِ امیرِ معافیہ تو لے کے میرے نبیدِ آخری صحابی تک ہسی جدے جنے نالوی پیار کیتا ہے ہوتی اپنی ذات دی وجہ تو نہیں کیتا جنے نالوی پیار کیتا ہے نسبتِ مصطفیٰ دی وجہ تو پیار جلکہ ایتِ اوہ ہستیاں نے جنہ دی نسبت میرے نبیدِ نالو گئی میں دیکھ قرآن پڑھے آئے اللہ فرمادہ کملی والے امنوں اس شہر دیاں قسمہ نے اس شہر دی قسمہ یا اللہ اس شہر دی قسمہ اٹھان دی وجہ کی یہ مکجدِ اندر تیرا گھر بیدللہ اس واسدے قسمہ اٹھا رہے ہیں یا تے مقامِ ابراہیم تاں قسمہ اٹھا رہے ہیں یا تے مقامِ ملتظمِ یا تے حجرِ اسوہ تے صفاتِ مروائے یا تے آبِ زمزمدہ شیری تے مٹھا کمائے یا اللہ تاں قسمہ اٹھا رہے ہیں آپ فرمادہ لوگو نا نا اس وجہ تو شہرِ مکہ بھی قسم نہیں یا تے بیدللہ یا تے حجرِ اسوہ تے یا تے مقامِ ابراہیم اس وجہ تو نہیں یا اللہ کیوں قسمہ اٹھا رہے ہیں تو ناں گو انتا ہی لن بھی حاضر پلد خملی والیاں ایک قسمہ اس واسطہ اٹھا رہے ہیں کہ اس شہر دیا کلیاں نے تیریا تلیاں ان جمعہ ہویا قسمہ اٹھان دی بجائے بے یہ جہاں تے تیرے قدم لگی ہوئے میں اس بحث اندر جامعہ تے کلنبی ہو جائے گی یا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے علماء نے بڑی بحث فرمائی یہ جاتے سہر آسل لیکن عاشق لوگ آن دینے کل مقدی مقائیے میرے نبی مکہ وچ سنت مکہ افضل سی میرے نبی مدینہ گئے تے مدینہ افضل جتی نسبت میرے نبی دنال جس ہستی تی نسبت ہو جائے ہو بھی عالی جس شہر تی نسبت ہو جائے ہو شہر بھی عالی جس پہاڑ تی نسبت ہو جائے ہو پہاڑ بھی عالی جس جس شہر تی نسبت میرے نبی دنال ہو گئی ہر شہر عالی شان غالی ہو جائے میں ایک جملہ دمانے امام قسطلانی شاعر بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے طبعہ بڑا کمال جملہ لکھیا امام قسطلانی فرماندے نے کہ جس جگہ تے جس مقام تے ہو حجرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا جدے اندر میرے تیرے نبی دی قبر پاک اوہ زمین دا ٹکڑا جتے میرے نبی دا روزہ پاک حضور دی قبر انوار امام قسطلانی فرماندے نے حضور دی قبر پاک والا اوہ زمین دا ٹکڑا ساری کائنات تو عالی ساری زمین تو عالی صرف ایک زمین نہیں ساتھ زمینہ نے فرمایا تحت سرات تک ہر زمین تو ہر تھا تو عالی اوہ زمین دا ٹکڑا جتے میرے نبی دا جی سامنے بلکہ فرمایا نانا صرف ساتھ زمینہ نہیں اوہ زمین دا ٹکڑا تستہ آسمان نا تمہیں آلہ ہے نانا امام قسطلانی فرمادے نے صرف آسمان نہیں صرف زمین نہیں فرمایا جتے میرے نبی دی قبر ہے اوہ زمین دا ٹکڑا دے جنت نالومی آلہ ہے صدران نالومی آلہ ہے فرمایا لوگو اوہ صدرات المندہان آلومی آلہ ہے اے امام قسطلانی وقت تھوڑا ہے گل مقدی بکاؤ کہنا کی جان دیو فرمایا لوگو اوہ زمین دا ٹکڑا جتے میرے نیرے آنکھ آدھا جس میں پاک ہے میرے نبی دی قبر ہے اوہ زمین دا ٹکڑا زمین نالومی آلہ آسمان نالومی آلہ چنت نالومی آلہ صدران نالومی آلہ نانا گل مقدی مقامہ اوہ زمین دا ٹکڑا عرشی عاظم نالومی آلہ عرشی مواللہ نالوم آلہ ہے اے امام قسطلانی بچا کی یہ کرنا اس باستے اوہ زمین دا ٹکڑا عرشی مواللہ دمی آلہ ہے کیونکہ اس زمین دے ٹکڑے دے نال مصطفیٰ نے جس سے مدین نسبت ہو گئی ہے زمین دے ٹکڑے نالومی میرے نبی دے جس میں پاک دی نسبت ہو گئے اوہ عرشی مواللہ دمی آلہ ہو گئے تجیڑی میرے نبی دی اہلِ بیعتے جنا دی نسبت میرے نبی دے نالے پھر میرے نبی دے آل کنی اچھی ہو گئے میرے نبی دے سیابہ کنی اچھی ہو گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گلام ہو گئے لیکن میں اے دسنا چانا نسبت دا حیاء ہو دوں دے اے دل ویچ مدینے والدہ پیار ہوگئے جن دو دل ویچ محبت ہوگئے حیاء ہو دے ہندہ لیکن جن دو پیار نہ ہوگئے پھرتے لوگ اساں سنیا ہوگئے گا اکثر لوگ آندے نے ہاج کرو عمرہ کرو واپس آمدینے کی لین جانا آندے نے نہ لو اے اوہ دون دے جن دو دل ویچ ادب نہ ہوگئے جن دو دل ویچس کے رسول محبت ہے رسول نہ ہوگئے جدو عشق ہو جائے جدو پیار ہو جائے پھر آلہ حضرت بریل بھی نے سانو عقیدہ دیتا ہے ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے آلہ حضرت فرمان دینے وہ اوڑ لوگوں ان کے جدو آن دینے مدینے کی لہن جانا ہے ساڑھے کو لکھ پچھے عاشقہ کو لکھ پچھے جدو کو عمرہ کرن جائے حاج کرن جائے انہوں پچھئے نا کتھے جا رہے ہو کہ عاشق یہ نہیں آنڈا میں آج کرن جا رہے ہیں میں مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرن جا رہے ہیں انہوں پچھو یار کتھے جا رہے ہو آنڈے نے یار میں مدینہ شریف جا رہے ہیں اے پیار دی گالے لیکن آؤ میں حدیث پاک ایک کوئی حدیث میں پڑھنی ہے جنہا بات ہے حدیث تو بعد میری پکریف مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ بڑی محبت نہ سننا میں جیڑی گال شروع کیتی ہوتے تھی حدیث پڑھاں گا حدیث میں پڑھن لگا صحیح بخاری شریف تو صحیح مسلم شریف تو مشکات شریف تو اور درجنا معدیس انڈے والے نال اس حدیث دے رابی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کون جناب ابو حریرہ میرے نبی دیا سارے ہیں تو زیادہ حدیثان روایت کرن والے جناب ابو حریرہ پانچے ہزار چار سو چہتر حدیثان روایت کیتنیا جناب ابو حریرہ نہ میرے نبی دی یونیورسٹی دے لائق ترین طالب علم انفرادی حسیت رکھن والے اور او جناب ابو حریرہ جناب حافظہ میرے نبی نے خیرات وچی عطا فرمایا آپ اس حدیث دے راوی نے میں حدیث دے لفظ پڑھنے میں میرے نبی دی سبانچے نکلن والے وہ لفظ سن کے دیدے دل وچ سینے مچے تھنڈ پوے گی وہ اڈا اچھا سبان اللہ آکھے گا سننا ذرا میرے آقا دی حدیث الابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیل القبال نجدل فجاءت برجل من بنی حنیفتا یقال لہو سمامت بن اصالل سید و اہل الیمام فربطو بساریت من سوار المسجد فخراج علیہ رسول اللہ سبان اللہ اچھا گیا لہو تھوڑا جائیں نگرہ کھولو دے تسی آنکھو سبان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو حضرت ابو ہو رہ رہا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے نے اسی کریم نبی دی بارگا وچ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا بولے مٹھے مٹھے لب کھولے سونے سونے بول بولے میرے نبی نے فرمایا سیابا جی سونے آہو کم ہوئے فرمایا یماما دا علاقہ نجد دا علاقہ یماما اونا لوکان دا سردارے اپنے علاقے دا چودریے اپنی بستی دا سردارے جیدانا سماما بینوں سالے اور بڑا بڑا چودریے بڑا بڑا علاقے دا سردارے میں سنے آئیں میرے دین دے بارے میرے بارے میرے شہر دے بارے بڑیاں گلہ کر لائے سونے آہو کم ہوئے میرے نبی فرمایا سیابا جاؤں ذرا اس سردارے نو گرفتار کر کے میری بارگچ لے کے آؤ سہابا گین رات دا بھی لائے سارے سیابا جا کے اس سردارے نو گرفتار کر کے میرے آقا دی بارگچ لے کے آئے مسجد نبوی اندر لے آکے مسجد نبوی شریف دے ایک پلر دے نال ایک سکون دے نال ایک تھم دے نال اس سردار نو رسیاں پا کے بن دیتا ہے بغرا جا علیہ رسول اللہ میرے آقایں آئیں میرے نبی آئیں اللہ دے حبیب آئیں میرے نبی نے وکھیا میرے سہاباں نے میرے یارانے اس سردار نو رسیاں دے نال بنیا ہویا ہے میرے آقا جلدی دے نال سماما بنو سال دے کھول گئے اس سردار دے کھول جا کے میرے نبی نے فرمایا مازا اندکایا سماما مازا اندکایا سماما میرے نبی فرمایا اے سماما بڑا چودری بنیا پھرنے بڑا سردار بنیا پھرنائیں بڑیا گلہ کردہ سے انہوں نے بول ترکل ہے کی یہ ترکل ہے کی یہ تکی چانائیں کی ارادہ رکھنائیں بول کے آنڈائیں فقالا باللہ ایل دی یا محمد ایل دی خیر ایل تقتل تقتل زادہ مل و ایل تنعیم تنعیم علا شاکر و ایل کل تقرید المالا فسل کوتا مل ہمانشیتا بول کے آنڈائیں اے امنی والیا میں تے خیر دا ارادہ رکھنا میں تے پلائی دا ارادہ رکھنا کیونکہ میں سنیاں میں تیرا رب تیرے بارے رشاد فرمادائے تیرا رب تیرے بارے رشاد فرمادائے و ایل کل علا خلق العظیم توانو توانے رب نے رحمت اللی العالمین بنا کے ٹھوڑی آئے خلق عظیم دا مالک بنایا ہے میرے آقا کریم بے بریوانی ہو میرے نبیڈا کلمہ پڑنوالی ہو ہاں دے سونیاں اگر میں نو قتل کروگے میں ایک قوم دا سرداراں میرے لوگ قتل دا بدلہ قتل نہ لینگے اگر میرے تحسان کردے میں نو چھڑوگے میں بندہ جوال نہیں ہاں ایک سرداراں احسان دا بدلہ احسان نہ لچکاواں گا لیکن اگر میں نو باگی رفتار کی تاجے قوم دا چوتری یہ انہوں پھڑاں گے جنہیں پیسے آ کھانگے انہیں مل جانگے تو سیگال کرو جنہیں مالاں کھوگے جنہیں پیسے آ کھوگے میری قوم لے گیا جائے گی جدو ایک جواب دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ایسی ہوا ہلا اس سردار نو بچیاں رین دو ہلا اے دا دماغ ٹھیک نہیں ہویا ہلا اے دو ساری رات بجیرے دوسرے دن میرے نبی آئے مازا ہندہ یا سمامہ بڑا چودری بنیا پھرنا پھول تیرے کو لہاں کیے گالکار کی جانا ہوں پھر وہ ہی جواب کال لالا دیتا لیکن کال جی تو جواب دیتا دے گھرور ویچ تکبر ویچ دیتا آج ذرا ٹیون بدل گئی آج لیجے ویچ نرمی آگئی کہ کال پہلے دن گال شروع کی تھی قتل تو آج قتل تو گال شروع نہیں کی تھی آج گال بدلی آج حسان تو گال شروع کی تھی کملی والے اگر حسان کر کے چھڑو گے میں بندہ چبل نہیں سردارا چود ریاں حسان دا بدلہ حسانل چکا ہوں کہ اگر قتل کرو گے میری قوم میرے قتل دا بدلہ قتل نہ لبے گی کہ اگر مال چاہی دا چھے دگال کرو گے جن نے پیسے آقا ہو کہ میرے لوگ لیا کہ آجان گے میرے نبی فرمایا کہ انہوں حلامی بجیاں رہے ہیں تیسری رات بھی بنی رکھے تیسرے دن میرے آقا آئے میں بول کی چاہیے کی تنوں ارادہ رکھنا تیرے کل حقی ہے انہیں اوہی جواب دیتا جنہوں تیسرے دن اوہی جواب دیتا میرے نبی فرمایا ات لیکو سماما انہوں سے آبائے دیا رسیاں کھول دو انہوں ازاد کر دو فانتالا قیلہ نحلین قریب من المسجد فاگتا سالہ سمدہ خل المسجد سماما بینوں ساہل سردار دوں جنہوں کھولے آنا سے آبانے جلدی دن آل مسجد نبی شریف دے بولے کمہ سی ہے کھو سی کھو تے گے غسل کیتا غوضو بنایا جلدی نال واپس مسجد آئے شہابان دینے کملی والیا انہوں چھڑے آزیے پیر آ رہے ہیں میرے نبی فرمایا مسکرات کے فرمایا شہابان پریشانہ ہو وہ انہ آنی رہا انہوں کلیہ جا رہے ہیں ارسل اللہ وجہ انہیں تو اسی دیکھو تے سی انگا کی وہ سردار مسجد آیا انہوں دیا ساری ارزدار دیا کملی والیا اپنے ہاتھ تھکے کرو کہ میں نے کلمہ پڑھا کے دے اپنا غلام بنایا کچھا ایک دفعہ بولو سبان اللہ کلمہ پڑھاؤ دے اپنا غلام بنایا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا غلام بنایا جیدو حضور دے گلام بانگے نا جیدو کلمہ نہیں سی پڑھیا محبت نہیں سی ہوئی پھر گلہ کر دے سے آج کلمہ پڑھیا نبینا العشق ہو گیا پیار ہو گیا ان اینہ جملے ہیں میں ساری حدیث پڑھی یہ یہ جملے پڑھی محبت نہیں سننا کہ میری تقریر ختم ہے ارزگردے نے کملی والیا ایک ارز کرنا چاہنا کہ آقا فرمایا بول سماما ارکیتی آقا گال لے وے کہ میں توانڈے صحابہ سے سامنے تھوڑی جی تقریر کرنا چاہنا منو اجازت ہوئے توانڈے صحابہ سے سامنے تھوڑا جا خطاب کر لما تھوڑی جی تقریر کر لما میرے نبی نے اجازت دیتی سماما بنو سال او سردار کھڑے ہو گئے مسجد نبوی دی زمین ہے صحابہ دا جمع گفیر ہے میرے نبی تشریف فرما نے او سردار کھڑے ہو گئے سماما بنو سال نے اپنی تقریر دا جیڑا پہلا جملہ بولیا سنے آجے ذرا فَقَالَ بَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُنْ عَبْغَدَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَا فَقَدْ أَسْبَحَ وَجْهُكَا حَدْبُ الْوُجُوْهِ قُلِّهَا إِلَيَّا ہاں دے نے سونیا کملی بالیا جدو توانڈا کلمہ نہیں سی پڑھیا جدو پیار نہیں سی ہویا سونیا ساری دنیا دے لوکانے چیریاں نوی چو چیریاں چیریاں مازلہ منو ساریاں نلو پورا لگ جا سی وہ ہور کوئی نہیں مازلہ توانڈا چیریاں ہی ہیں سارے لوکانے چو ساریاں تو زیادہ نفرت میں توانڈے چہرے نل کرنا سا لیکن انہوں پیار ہو گیا انہوں محبت ہو گئی انہوں عشق ہو گیا انہوں میں توانڈا کلمہ پڑھ لے آئے سونیا تیرے صحابہ دے سامنے کھڑی آئے ہو کے میں اعلان کرنا ما انہوں نے اس بیلے میری حالتے میں ساری دنیا دے نوکانہ حسن اکباسے تیرے چہرے دا حسن اکباسے دوسرا چملہ بڑی چلتی دے نال بول کے آنڈے نے واللہ ہی ما کانا علی الارد دین اب غدا علیہ من دین کا وقد اسبہ دینوں کا احبت دینی کلی ہی علیہ ہاں دنے سونیا تیرے کلمہ نیسی پڑیا تیرے پیار نیسی ہویا تیرے عشق نیسی ہویا ساری کا اینات دے جتنے بھی دین نے سارے دینہ وچو جڑا دین میں نو ساریاں نالو برا لگ دا سی ہاں دوڑا دین دین اسلام سے لیکن انہیں کلمہ پڑھ لے آئے انہیں پیار ہو گیا ہے انہیں محبت ہو گئی ہے انہیں میں اعلان کرنا ہوں سونیاں ساری دنیا دے دین ایک پاسے تیرا اسلام ایک پاسے آسے 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 وَاللَّهِ مَعْقَانَا عَلَى الْعَوْدِ بَلَدُ عَبْغَدَا إِلَيَّا مِنْ بَلَدِ کَا فَقَدْ عَسْوَحَ بَلَدُ کَا اَحَبَّ الْبِلَادِ گُلِّحَا إِلَيَّا آدھرے سونیاں کملی بالیاں دنو پیار دین سی ہویا پیار ہون تو پہلا کلمہ پڑھیں تو پہلا ساری کا اینات دے شہرہ وچو تیرا شہر میں نو ساریاں تو برا لگنا سی ان تو آڈا شہر شہر مدینہ سی انہیں کلمہ پڑھ لے آئے انہیں پیار ہو گیا ہے عشق ہو گیا ہے تیرا شہر بیکھی آئے انہیں میں اعلان کرنا ہوا سونیاں ساری دنیا دے شہر ایک باسے کملی بالیاں تیرا مدینہ ایک باسے نارائے 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 ہیدری ہیدری دین بھی سارے دینہ تو سونا لگ دا ایک کملی والیاں تیرے شہر دیاں تیرا کیا ہی باتا ہے اے ہو تو انڈا جہاں تو پیار ہو گئے تیرا محبت لے کے عشق لے کے نبی دا شہر ویک کی آئے پھر آکے پتا کی آنڈا ہے میں گلی گلی جا کے اے دا اپنی زبان میں ترچمہ کرنا اسی بھی سارے کہیں تو آڈے بھی چک گئے ہوگے نبی پاک دے روزے حاضری دیتی ہووے گی مدینہ شریف ویک کیا ہووے گا جیڑے نہیں گئے اللہ انہاں نمی حضور دا شہر بھی کھانے اچھا بولو آمین جیدوں اسی سارے مدینہ شریف ویک کھانگے نا میں نمی رب تفیق دیتی میں ہمیں ویک کیا پیادے چمیں کہیں گے کہ جیڑا مدینہ بھیکی ہوں دے نا وہ آکے پتا کی گلنہ کر دیا وہ اے ہو یاد ہے اصابی کے آقا دے گلیاں موحلے اصابی کے آقا دے گلیاں موحلے اصابی کے آقا پڑھ لو پڑھ لو سالہ جڑا نہیں گیا اللہ انہوں بھی بھلائے جدو بے کے آئے گا وہ دعا کے آنکھیں گا اصابی کے آقا دے گلیاں تقریر موک گئی ہے میری ملکے کہہ لو اصابی کے آقا دے گلیاں اصابی کے آقا دے گلیاں موحلے ولی گوز بیٹھے نے راوہ نو ملے ولی گوز بیٹھے نے راوہ مدینہ شہر کی کیسا شہر شہر بول کے آنڈ آئے فریشتے بھی جھک جھک کہ بے کھل بے کھلے فریشتے بھی جھک جھک کہ بے کھلے بے کھلے خدا بھی سلامہ دے توفے پیا کلے خدا بھی سلامہ دے توفے مدینے شہر دیں دکھنی شان پچھنے مدینے شہر دیں دکھنی شان پچھنے نبیدہ شہر ہے بے بس بلے بلے آقادہ شہر ہے بے بس اے جملہ سارے آخر تھے ملے کے گھلو نبیدہ شہر ہے بے بس بلے بلے آقادہ شہر ہے بے بس بلے بلے بلیگو سبیتھے نیراما آقادہ آقادہ اللہ میری قواری حاضری اپنی باہر گوچھ قبول فرمائے اللہ حضور دی پکیس اچھی محبت حطا فرمائے فما علینا اللہ علیہ وسلم ملکہ یا یا ساہی بل جمال ویان سید البشن ممفجہ کر منین لکد نویر القمر لا يمکن سلام لا يمکن سلام لا يمکن سلام لا يمکن سلام ما امکن سلام لا يمکن سلام لا يمکن سلام عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا نیوی آتے اچھے آدے سوڑا فرک مٹاڑا آیا نیوی آتے اچھے آدے سوڑا فرک مٹاڑا آیا ہوئے خیرے ہوئے خیرے ہوئے خیرے نصیباتی او رب دا حبیب آیا کھل بڑھ گئے غریباتی رب دا حبیب آیا کھل بڑھ گئے غریباتی او دا رتبہ سبان لے کہہ جھوڑیا او دا رتبہ او دا رتبہ او دا رحمتا لِلِلْتِ عَالَمِينَ لقد جاکم رسولم من ارفتکم عزیزم علیم انتم حریثم علیکم بالمؤمنین رو فرحیم ورا فانا لکا دک رک بلال آخرتو خیر اللہ کا منال او دارتو با نہ کوئی دالے او کیڑا یو دی ریس کرے جیدے مو بچوں رب بولے او کیڑا یو دی ریس کرے جیدے مو بچوں رب بولے او کیڑا یو دی ریس کرے جیدے مو بچوں ریس کرے جیدے مو بچوں ریس کرے جیدے یہ ساری پڑ لو سوک ہے یہ پنجابی ہے کرم جے میں قیدہ اے زہرہ بابا کرم جے میں قیدہ زہرہ بابا کرم جے میں قیدہ اے زہرہ بابا کرم ان یہ کسے تھے کبا کو نہیں سکتا او اپنے تے اپنے مگر دشمنانوں محبت تھی چھینے لگا کوئی نہیں سکتا کرم جے میں قیدہ اے زہرہ بابا کرم جے میں قیدہ اے زہرہ بابا لوا بے دہل میرے آقا جے پاوڑے دے خوکھا رے پانی دے مٹھے ہو جاوڑ سڑے ہون بابا سڑے ہون بابا خجوران دے بھوٹھے سڑے ہون بابا خجوران دے بھوٹھے بینا متفادے اگا کوئی نہیں سکتا کرم جے میں قردہ اے زہرہ بابا کرم جے میں قیدہ اے زہرہ بابا اے زہرہ بابا اور اے شہر آقا تھی شہر ہے تے ہون بھی سبان اللہ نا کو یہ تو آڑی مردی ہوگی اے شہر حضرت امام آل مقام نماز ہے رسول حضرت امام اخسین دی شاہر لکھا 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 کاریاں نے دنیا جیڑے اے حق تلاوت ادا کر گئے نے مگر مگر چڑھ کے نیدے اللہ دا قرآن مگر چڑھ کے نیدے اللہ دا قرآن مگر چڑھ کے نیدے اللہ دا قرآن بنا سیادوں دے خوڑا کن سکدا کرم جو کردا یہ زورا ربا 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 ۚ ربا 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 نیست نیست موسیقی